بسم اللہ الرحمن الرحیم یا من اسرائیل اذکروا نعمتی اللہ یعنمت علیکم وانی فضلتکم انالعالمین اے اسرائیل کی اولاد یاد کرو میرے اس نام کو جو تم پر ہوا اس کی وداحت میں کر چکا ہوں لیکن یہاں جو الفاظ آ رہے ہیں بہت زوردار وانی فضلتکم انالعالمین میں نے تمہیں فضیلت اتا کی تمام جہنم پر جس دن کوئی جان کسی دوسرے کے کام نہ آسکے گی اور نہ کسی سے کوئی سفارش یا شفاعت قبول کی جائے گی کیٹیگوریکل دنائل نہ کسی سے فضیہ قبول کیا جائے گا وَلَا هُمْ يُنْسَرُونَ اور نہ انہیں کوئی مدد مل سکے گی وَإِذْنَتْ جَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ اور دلائیات کرو جبکہ ہم نے تمہیں نجات دی تھی فرعون کی قوم سے يَسُومُونَكُمْ سُوَ الْعَذَابُ وہ تمہیں بدترین عذاب میں مبتلا کیے ہوئے تھے يُذَبِّحُونَ أَبْنَاكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ تمہارے بیٹوں کو زبح کر ڈالتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے وَفِي ذَالِكُمْ بَلَاؤُمْ بِرْرَبِّكُمْ عَظِيمُ وَيَسْفَرَقْنَا بِكُمْ الْبَحْرَفَانْ جَائِنَاكُمْ جب ہم نے تمہارے لیے یا تمہارے ساتھ سمندر کو پھان دیا تمہارے لیے تمہارے گزرگاہ بنانے کے لیے تو تمہیں تو نجات دے دی وَأَذْرَقْنَا عَلَى فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُورُ اور تمہاری نگاہوں کے سامنے فیرعون کے لاؤ لشکر کو غرق کیا تم دیکھ رہے تھے وَإِذْوَادْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِنَا لَيْلَةً اور یاد کرو پھر جب کوہِ ٹور پر ہم نے موسیٰ کو چالیس دن کے لیے بلایا سُمَّتْ تَخَسْتُمُ الْعِجْرَ ان کی غیر حاضری میں تم نے بچھڑے کی پرستی شروع کر دی اسے معبود بڑا لیا مِمْبَادِ ہی اس کی غیر موجودگی میں وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ تم بہت بڑا ظلم تھا جس کا ارتکاب کیا عظیم ترین ظلم جو ہے وہ شرک ہے اور شرک جلی کی یہ شکل کہ بچھڑے کو پوچھ رہے سُمَّا عَفَاؤنَا عَنْكُم مِمْبَادِ ذَالِك پھر ہم نے تمہیں اس کے بعد بھی معاف کیا یہ ہمارا کرم رہا ہے ہماری رحمت رہی مِمْبَادِ ذَالِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم شکر کرو وَإِذْا آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَحْتَدُونَ اور یاد کرو جو کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فرقان عطا فرمائی یہ فرقان حق اور باطل کے درمیان فرق کر دینے والی چیز اور کتاب عام طور پر جو آتا ہے وہ شریعت کے لیے شریعت بھی دی کتاب بھی دی اور فرقان بھی دیا لَعَلَّكُمْ تَحْتَدُونَ تاکہ تم ہدایت پاؤ وَإِذْا آلَكُمْ مُوسَى یاد کرو جبکہ کہا تھا موسیٰ نے اپنی قوم سے اے میری قوم کے لوگوں یقیناً تم نے اپنے اوپر بڑا ظلم کیا ہے بچڑے کو معبود بنا کر فَتُوبُوا إِلَا بَارِكُمْ بس توبہ کرو اپنے پروردگار اپنے خالق کی جناب میں باری باری اللہ تعالیٰ ہے باری فَقْتُلُوا إِلَا بَارِكُمْ تو قَتَلْ کرو اپنے آپ کو مزالکم خیر لکم اندباریکم یہی تمہارے لیے تمہارے رب کے نزدیک بہتر بات ہے فَتَابَ عَلَيْكُمْ تو اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی اِنَّهُوَ هُوَتْتَوَّابُ الرَّحِيمُ یقیناً وہ تو ہے ہی ہے بہت توبہ کا قبول فرمانے والا اور بہت رحم فرمانے والا بَئِسْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى دَرَ اللَّهَ جَهْرَةٌ ایک اور واقعہ ان کی تاریخ کا اور یاد کرو جبکہ تم نے کہا تاہے موسیٰ ہم تو تمہاری بات نہیں مانیں گے ایمان کے بعد جب لام کا حرف آئے تو اس کے معنی صرف تصدیق کے ہوتے ہیں لَن نُؤْمِنَ لَكَ ہم آپ کی بات کی تصدیق نہیں کریں گے حَتَّى دَرَ اللَّهَ جَهْرَةٌ جب تک کہ ہم دیکھنا لے اللہ کو عَيَانًا فَأَخَذَتْكُمُسَائِقَتُو تو تمہیں آ پکڑا ایک بہت بڑی کڑک میں ایک بہت بڑی کڑک ہوئی اور سب کے سب مردہ ہو گئے وَأَنتُمْ تَنزُرُونَ تمہارے دیکھتے دیکھتے ایک کڑک نے تمہیں آ لیا ثُمَّ بَعْسْنَاكُمْ بِمْبَعْدِ مُوتِكُمْ پھر ہم نے تمہیں دوبارہ اٹھایا تمہاری موت کے بعد بعض لوگ اس کی یہ تعویل کر رہے ہیں کہ یہ موت نہیں تھی بلکہ بے ہوش ہو گئے تھے یعنی جو بھی قرق تھی اس کی وجہ سے سب کے سب بے ہوش ہو کے گر گئے لیکن میرے دردیگ یہاں تعویل کی ضرورت نہیں باعثِ بَعْدِ الْمَوتِ اللَّهَ کے لئے کوئی مشکل نہیں ہم الفاظ کو خواب کا کہا ہے ان کے اصل جو مفہوم ہے جو کہ صاف ہے سریح ہے اس سے خواب کا کہہ کے لئے موڑ کر لکھا جائے ثُمَّ بَعْسْنَاكُمْ بِمْبَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعْلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم شکر کرو وَزَلَّلْنَا عَلَيْكُمْ الْغَمَامَ وَانْزَلْنَا عَلَيْكُمْ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى اور ہم نے تم پر عبر کا سایہ کیا اب چھے لاکھ کا قافلہ چل رہا ہے سینائی پیننسلہ سہرہ کوئی اوٹ نہیں کوئی سایہ نہیں لَقُدَقْ دھوپ کی تبش تو اللہ کا فضل ہوا کہ ایک سائے کی طرح عبر جو ہے ان کے ساتھ ساتھ جہاں جہاں وہ جا رہے ہیں وہ عبر پر سایہ کیے ہوئے وَانْزَلْنَا عَلَيْكُمْ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى کھانے کو کچھ نہیں تو من اور سلوہ نازل کیے گئے من ایسے اترتا تھا رات کے وقت کہ جیسے شمنم کے قطرے ہوتے ہیں لیکن وہ ہوتا تھا کسی ایسی چیز کا جس میں شیری نہیں تھی اور پھر وہ زمین پر آ کر جم کر وہ ایک گویا کہ دانہ بن جاتے تھے یہ ان کا اناج ہو گیا کاربو ہائیڈر سپلائیز سے ہو گئی من سے اور سلوہ ایک خاص قسم کا پرندہ بطیر کی شکل کا جو بے پلا بڑی تعداد میں ان کے بڑے بڑے جھنڈ آتے تھے شام کے وقت اور وہ ان کے دیرہ جہاں ہوتا تھا اس کے گرد وہ اتراتے تھے اور رات کی تاریخی میں یہ آسانی سے ان کو پکرتے تھے ان کو کھاتے تھے بھون کر اور یہ ان کی پروٹین ہو گئے پوری غزہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو فرام کر دی وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمَ الْبَنَّا وَالسَّلْوَا قُلُوا مِنْ تَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُوْا کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں کو جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں وَمَا زَلَمُونَا ہم نے تو ان پر کوئی ضرب نہیں کیا وَلَاكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَسْلِمُونَ لیکن وہ خود ہی اپنے اوپر ضرب ڈھاتے رہے ہر قدم پر نافر مانی اور ناشکری اس کی بھی ناشکری آگے آ جائے گی چل کر من و سلوہ سے بھی ناشکری کی انہوں نے وَإِسْقُلْ لَدْخُلُوا هَا ذِي الْقَرِيَةَ فَقُلُوا مِنْهَا حَيْسُشِتُمْ رَغَدَمْ وَدْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدَمْ وَقُولُوا حِتَّةٌ نَقْفِرْ لَكُمْ خَطَا آیاكُمْ اور یاد کرو جبکہ ہم نے تم سے کہا تھا اس شہر میں داخل ہو جاؤ اور پھر کھاؤ اس میں سے بافراغت جہاں سے چاہو جو چاہو لیکن دیکھنا دروازے میں داخل ہونا جھک کر اور کہتے رہنا مغفرت 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 ہم تمہاری خطاؤں سے درمزر فرمائیں گے وَقُولُوا حِتَّةٌ حَتَّى يَحُد تو کہتے ہیں جھاڑ دینے کو تو اس کے معنی کیا ہے اے اللہ بارے گناہ جھاڑ دے مغفرت اے اللہ بے مغفرت ہماری مغفرت فرمائیں جو خطائے ہو گئی بس دے قُولُوا حِتَّةٌ تمہاری زبان پر استغفار ہونا چاہیے تمہاری گردنیں جھکی ہوئی ہونی چاہیے نَقْفِرْ لَكُمْ خَطَائَاكُمْ اگر تم اس پر عمل کرو گے ہم تمہاری خطائیں جو ہیں انہیں معاف فرما دیں گے وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ اور جو تم میں محسن ہوں گے انہیں اور بھی زیادہ دیں گے اور حِنَام وِقْرَام آئیں گے فَبَدَّلَ لَلَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلَ غَيْرَ لَّذِي قِيْرَ لَهُمْ تو ان میں سے جو ظالم تھے جو بد کردار تھے انہوں نے بدل دیا ایک اور قول اختیار کر لیا اس قول کی جگہ جو انہیں کہا گیا تھا فَعَنْزَلْلَ لَلَّذِينَ ظَلَمُوا رِضًا مِنَ السَّمَائِ بِمَا قَانُوا يَفْسُقُونَ تو جن لوگوں نے یہ حرکت کی تھی ان پر ہم نے آسمان سے ایک بہت بڑا عذاب نازل کیا بِمَا قَانُوا يَفْسُقُونَ بَسَبَبْ اس نافرمانی کے جو انہوں نے کی وَإِذَا اِسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْ نَذْرِ بِعْسَاكَ الْحَجَرَ اور جبکہ موسیٰ کی قوم سے نے موسیٰ سے پانی تنب کیا وَإِذَا اِسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْ نَذْرِ بِعْسَاكَ الْحَجَرَ تو ہم نے کہا کہ اپنے عصا سے ضرب لگاؤ چٹھان فَنْفَجَرَتْ مِنْحُسْنَةَ عَشْرَتْ عَيْنَةً تو اس سے بارہ چشمیں پھوٹ بہے فجر کہتے ہیں کسی شئے کے پھٹ کر کوئی چیز برامد ہو فجر جو ہوتی ہے فجر کا وقت حرات کی تاریخی کا پردہ چاک ہوتا ہے اور سپیدہ سہر نمودار ہوتا ہے فَنْفَجَرَتْ مِنْحُسْنَةَ عَشْرَتْ عَيْنَةً تو بارہ چشمیں پھوٹ بہے قَدْ عَلِمَا كُلُّ اُنَاسِ بْمَشْرَبَهُمْ یہاں اناس سے کیا مراد ہے ہر قبیلہ ہر قبیلے نے اپنا گھاٹ معین کر لیا قُلُو وَشْرَبُو مِنْ رِسْقِ اللَّهِ گویا کہ کہہ دیا گیا کہ کھاؤ اور پیو اللہ کی رسک میں سے وَلَا تَعْسَوْ فِالْرَدِ مُفْسِدِينَ اور زمین میں فساد بچاتے نہ پھرو